شوہر اپنے پیسوں سے بیوی کی زکاة دے سکتا ہے شوہر اور بیوی کا مال اگر مشترک ہو اور شوہر اپنی کمائی سے ساری زکاة دے رہا ہو یعنی بیوی کے زیورات کی زکاة بھی شوہر ہی دے رہا ہو تو کیا اس طرح سے زکاة ادا ہو جائے گی یا بیوی کو اپنی زکاة خود دینی ہوگی محمد گلزار یوپی سے جی بیوی کی زکاة شوہر خود بھی دے سکتا ہے لیکن اس کو بتانا ضروری ہے بتائے بغیر اگر زکاة دے دی پھر بیوی کو بعد میں جا کے بتایا تو پھر زکاة ادا نہیں ہوگی چاہے وہ بعد میں راضی بھی ہو جائے تو دینے سے پہلے بتایا جائے بے شک ایک دفعہ بتا دیں اس کو کہ بھئی جب بھی تم پر زکاة واجب ہوگی تو میں ہوں تمہارا میاں میں زکاة ادا کروں گا تم مجھے پرمیشن دے دو وہ زبان سے کہہ دے اجازت ہے یا خاموش رہنا بھی اجازت ہی میں آتا ہے کون منع کرے گا اس میں تو اس کو بہرحال اطلاع دینا ضروری ہے پھر آپ زکاة ادا کریں اللہ کرے کہ سارے میاں اتنے اچھے ہو جائیں جیسے محمد گلدار بھائی ہیں اور عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں کتنی مالی ذمہ داریاں شوہر ادا کر رہے ہوتے ہیں زکاة بھی خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں کھلا پھلا بھی رہے ہوتے ہیں گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں تو جو مسلمان مرد ہے وہ بہت زیادہ جو شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں اور ہماری خواتین پھر بھی ویسٹن کلچر کو پسند کرتی ہیں تو ویسٹن کلچر میں جا کے دیکھیں انگریز تو مکان کا کرایہ نہیں دیتا وہ زکاة کی آدھا کرے گا بیوی کی طرف سے جو مالی عبادتیں وہ کہاں سے دے گا وہ برگر خود اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں بیوی اپنے پیسوں سے چائے اپنے پیسوں سے بنا کے پی رہا ہے بیوی اپنے پیسوں سے چائے بنا کے پی رہی ہے بچوں کو آدھا میاں پال رہا ہے آدھا بیوی پال رہی ہے اور بہت دفعہ تو اکیلی بیوی ہی پال رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہماری خواتین کو اپنے یہ جو پاکستانی اور انڈین اور مسلمان میاں ہیں ان میاں کی قدر کرنی چاہیے جو اس ٹائپ کے میاں ہیں جن کا میں ابھی جو میرا بیان اس وقت سن رہے ہیں جس ٹائپ کے میاں نے یہ سوال کیا ہے ان کی بات کرو باقی ظاہر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں